تو آرکشن کلے کے مراتھا اندولن مکہ منتری دیویندر فرنویس کے لیے بہت بڑے سردرت کا سبب اور یہاں ان سی پی نیتا شرط پوار اپنے تمام نیتاؤں کے ساتھ بیٹھک کر رہے ہیں شرط پوار اس مددے میں کود پڑے ہیں اور ان سی پی کے سانسدوں کے ساتھ وہ بیٹھک کر رہے ہیں ظاہر سے بات ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا راجنیتک موقع ہے اور اس پر کیا کہاں انہوں نے آپ کو بتا رہے ہیں ستی کو پہلے ہی نینترن میں لانا چاہیے تھا مکہ منتری کو سنبندت پکشوں کو بلا کر بات کرنی چاہیے تھی تو شرط پوار کا سیدھا عاملہ یہاں پر دیویندر فرنویس پر شرط پوار یہ بھی کہتے ہیں مراتھا اندولن کبھی بھی قانون یا وسطہ کی سمسیاں نہیں رہا ہے آرکشن کی بانگ پر ساہنبھوتی سے ویچار کرنا چاہیے اور جیسے کہ اشوک بھی کچھ دیر پہلے بتا رہے تھے کہ پانچ سے سات لاکھ لوگ اس میں یاترہ کرتے تھے مگر یہ آج تک اگر نہیں ہوا تو ایسے میں شرط پوار جو بات کر رہے ہیں اس کی اپنی ایک زمین بھی ہے یہ کیونکہ ابھی یہ جو مراتھا آرکشن کا ایشو ہے یہ پالٹیکل ٹول ہو گیا ہے سبھی پالٹیکل پارٹیز کے لیے کیونکہ 35% مراتھا ہے 35% ایک وڈ بینک بہت بڑا وڈ بینک ہے جو ستہ میں آنے کے بعد سارے پرامیزیں ستہ میں آنے کے پہلے کرتے ہیں ستہ میں آنے کے بعد اس کو در کنر کیا جاتا ہے بلکل اور اشوک اب ہم اپنے درشو کو بتانا چاہیں گے کہ مراتھا آنڈولن میں کون سوک کہاں کھڑا ہوا ہے انسی پی مراتھا آنڈولن کو سمرتھن دے رہے ہیں شیو سینا مراتھا آنڈولن کو سمرتھن نہیں دے رہے ہیں آج کانگریس آنڈولن کو لے کر سرکار پر حملے لگاتار کر رہی ہے یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے